جی اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ آپ کو دبائی کی بجائے آزربائیجان کو انویسمنٹ کے لیے کیوں چوز کرنا چاہیے یا اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ کو بزنس کے لیے آزربائیجان کو کیوں چوز کرنا چاہیے یا اگر آپ منفیکچرر ہیں تو آپ کو اپنا یہاں پہ سیٹ اپ کیوں لگانا چاہیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مجھے آزربائیجان میں رہتے ہوئے چودہ سال ہو چکے ہیں اور میں اٹھارہ سال سے تقریباً جو ہے ایٹین ٹو نائنٹین ائر سے ایکسپورٹ اور ایمپورٹ کے بزنس سے منسلک ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ میں نے انفیل کیمسٹی کیا ہوا ہے امریکہ اور یوکے سے میری سپیشلیزیشن ہے اور یعنی بزنس میں پریکٹیکل ہونے کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ جو انفرمیشن شیئر کرتے ہیں بزنس کے حوالے سے انویسمنٹ کے حوالے سے یا ٹریڈ کے حوالے سے یہ ہم کوئی آپ کو کہانیاں نہیں سناتے یہ ہم آپ کو اپنی جو پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے تاکہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ آزربائی جان میں انویسمنٹ کا گروت ریٹ کیا ہے تو آپ سب کو پتا ہے کہ دبائی میں پراپرٹیز بہت زیادہ مہنگی ہیں اور اگر ہم بات کریں ان کی رینٹل انکم کی تو ایک یا دو پرسنٹ بڑی مشکل سے رینٹل انکم ملتی ہے اور اگر ہم اینویل گروت کی بات کریں تو بڑی مشکل سے تین یا چار پرسنٹ بہت ہے حالانکہ نہ ہونے کے برابر سم ٹائم تو زیرو پرسنٹ اینویل گروت ہوتا سب ٹائم نیگٹیب میں چلا جاتا ہے تو دبائی کے اندر جو پراپرٹیز ہیں اس میں کون لوگ انویسمنٹ کرتے ہیں میں یہاں پہ اوپن نہیں کہہ سکتا لیکن آپ یہ سمجھیں کہ جن کے پاس وائٹ منی ہوتی ہے یا حلال کا پیسہ ہوتا ہے وہ دبائی میں انویسمنٹ نہیں کر سکتے وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو نیچرل گروت ہے پوری دنیا میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یوکے ہے امریکہ ہے یورپ ہے یہاں پہ نیچرل گروت سلو ہے آزربائی جان یہ ایک ایسا کنٹری ہے جو ابھی ابھی دنیا میں فیمس ہو رہا ہے اس کے ٹوریزم پوٹینچل کی وجہ سے اور اس کے اندر جو تیل اور گیس کے ایک سو سال کے زخائر موجود ہیں کیسپین ریجن جو ہے دنیا کا سب سے ڈیپیسٹ آئل ریزرڈ جو ہیں وہ کیسپین سی کے اندر ہیں آپ اس کے اوپر ریسرچ کریں گیس ایک سو سال تک یعنی کہ موجود ہے آزربائی جان میں اس کے کیسپین ریجن میں تو اس پوٹینچل کی وجہ سے کیونکہ یہ جو ہے سینٹر آف انرجی بننے جا رہا ہے تو یہاں سے تیل اور گیس جو ہے وہ پوری دنیا کو یورپ کو اور بہت سے مالک کو سپلائے ہو رہا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ سینٹر آف انرجی ہونے کی وجہ سے آزربائی جان بہت زیادہ تیزی سے گروہ کر رہا ہے ایز ای انویسمنٹ ہب دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر پچیس پرسنٹ جنگلات ہیں پہاڑی علاقہ ہے خوبصور لوگ ہیں کوک آف کا علاقہ اس کو کہا جاتا ہے یہاں پر آبشاریں وادیاں لوگوں کا جو بہیوئر ہے وہ بہت اچھا ہے فرینڈلی لوگ ہیں تو اس وجہ سے فیملی کے ساتھ رہنے کے لیے ایک آپ کہہ لیں کہ جنرل ٹائپ پرسکون جگہ تیسری اہم بات یہ کہ یہاں پہ کرائم نہیں ہے نہ ہونے کے برابر ہے پولیس کے پاس بھی اسلاح نہیں ہے اور جو لوگ ہیں وہ بہت فرینڈلی ہیں اور آپ کو یہاں پر چوری اور ڈاکے اور اس طرح سے قتل و غارت یہ چیزیں بالکل بھی یہاں پہ نظر نہیں آئیں گے نہ ہونے کے برابر یعنی لندن اور نیو یارک سے بھی سیف کنٹری ہے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں پر ایزے فارنر جب آپ آتے ہیں تو ایک تو یہ جیسے دبائی جو ہے پوری دنیا میں ٹرانزٹ ٹریڈ کا حب ہے تو یہ بھی اب ٹرانزٹ ٹریڈ کی وجہ سے یعنی چائنہ ہر مہینے پانچ ہزار کنٹینر یہاں سے ویا ایلت باکو کے ستر کلومیٹر کے فاصلے پر فری پورٹ ہے ایلت فری پورٹ تو چائنہ پانچ ہزار کنٹینر چائنہ سے یورپ ہر مہینے جا رہے ہیں اور اسی طرح سے یورپ سے جو ہے وہ چائنہ ٹریڈ ہو رہی ہے تو یہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ کا ایک حب بنتا ہوا آگے کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس میں میں نے تین پوٹینشل آپ کو بتائے ایک تو ٹرانزٹ ٹریڈ کی وجہ سے یہ بہت زیادہ امپورٹن ہوتا جا رہا ہے کیونکہ رشیہ کا جو روٹ تھا چائنہ کا وہ بند ہوا جو ہے بڑی تیز سے یہاں سے گرو ہو رہی ہے یہاں یعنی چائنہ سے آتی ہے کذاکستان میں وہاں سے آکتاؤ سے باکو آزربائیجان میں آتی ہے اور یہاں سے پھر آگے ٹرکی اور ویا ٹرکی ٹو یورپ یعنی جورجیا سے ہوتے ہوئے دوسرا یہ ٹوریزم کے حوالے سے بارہ کی قریب جس میں کلائمیٹک زونز ہیں یعنی کہ ہر بیس تیس کلومیٹر کے بعد آب و ہوا بدل جاتی ہے پہاڑی علاقہ ہے لیکن یہاں بہت گرمی ہے تو یہاں سردی ہے اور یہاں پر ایک ایریا میں برباری ہو رہی ہے تو کلائمیٹک زونز اور پہاڑی علاقہ اور انتہائی خوبصورت ہونے گئے جنگلات پچیس پرسنٹ پانی بہت ہے اور پھر اس کے ساتھ سب سے اہم بات کہ یہاں پر آپ کو ملاوٹ سے پاک چیزیں ملتی ہیں فوڈ بہت زیادہ اچھا ہے فوڈ کی کوالیٹی بہت اچھی ہے تو جو لوگ کوالیٹی لیونگ پسند کرتے ہیں ان کے لیے یعنی بہت ہی اچھا ہے اگر آپ یوکے امریکہ کینیڈا اور ٹرکی میں رہ رہے ہیں تو آپ کی لیونگ کاسٹ فار اگزمپل پاندرہ سو ڈالر دو ہزار ڈالر پر منت ہے تو یہاں پر وہی لیونگ کاسٹ آپ کی چھ سات سو ڈالر آئے گی اسی سٹینڈر کے ساتھ اگر آپ ٹرکی میں بارہ سو ڈالر میں رہ رہے ہیں تو اسی سیم سٹینڈر کے ساتھ یہاں پر چھ سو ڈالر میں آپ رہ سکتے ہیں یوکے میں اگر آپ کی لیونگ کا دو ہزار ڈالر خرچہ آ رہا ہے تو یہاں پر وہی سات آٹھ سو ڈالر اس کے آراؤنڈ خرچہ آئے گا تو اس وجہ سے جو لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں کینیڈا امریکہ یوکے یورپ سے تو وہ آزربائی جان کو پریفر کر رہے ہیں بیئے گا مسلم کنٹری بیئے گا سیف کنٹری اور اس کے ساتھ یہ پوری دنیا میں بڑی تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اب یہاں پر جو ریٹ آف ریٹرن ہے یعنی کہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ آر آئی جسے کہا جاتا ہے رینٹل تو کم از کم آپ سات آٹھ پرسنٹ سے لے کر پندرہ پرسنٹ تک چلا جاتا ہے ریزیڈنشل کی طرف آ جاتے ہیں اپارٹمنٹ ہیں گھر ہیں تو سات آٹھ پرسنٹ آپ کو رینٹل آسانی سے مل جاتا ہے رینٹل انکم لیکن اگر آپ پروپرٹی گروت کی طرف آتے ہیں تو بیس سے پچیس پرسنٹ منیمم لیکن اچھے ایریاز میں پچیس سے تیس پرسنٹ تک بھی یہ بھڑ رہی ہے اور سم ایریاز میں فیفٹی پرسنٹ بھی بھڑ رہی ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم وہ منیمم ایوریج کی طرف جائیں تو آپ ذہن میں رکھیں کہ رینٹل انکم اور جو کیپٹل گین ان دونوں کو اگر ملا لیں تو تیس سے پینتیس پرسنٹ آپ کی ریٹرن آن انویسمنٹ ہے یعنی تین سال کے عرصے میں آپ کی پروپرٹی ڈبل ویلیو کی ہو جاتی ہے تو اگر آپ انویسٹر ہیں آپ رینٹل انکم کے لیے انویسمنٹ کر رہے ہیں اور یا پھر آپ آپ کیپٹل گین کے لیے انویسمنٹ کر رہے ہیں یہ دونوں چیزوں میں بہت اچھا آپ کو ہوسٹل بنانا چاہیے ہوتل بنانا چاہیے یا اپنے گھر لے کر اپارٹمنٹ لے کر ان کو قرائے پہ دینا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایکسپورٹر ہیں تو آزربائی جان جو ہے اس کا فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے بہت سے کنٹریز کے ساتھ یعنی پورے سینٹرل ایشیا کہ جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ فری ٹریڈ ہے ریشیا ہے کذاکستان ازبکستان ترکمانستان ان سب کے ساتھ فری ٹریڈ ہے اس کے بعد ٹرکی کے ساتھ فری ٹریڈ ہے اس کے بعد پریفرنشل ٹریڈ ایگریمنٹ ہے یورپ کے ساتھ تو اگر آپ ایکسپورٹر ہیں تو آپ کے لیے بہت اچھا ہے کہ آپ پراپٹی خریدیں پراپٹی ریزیڈنس لیں اور آپ اس کے بعد اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کریں منفیکچرر ہیں تو یہ جو کنٹری ہے یہ بیسیکلی ایک ٹریڈنگ کنٹری ہے یہاں پر منفیکچرنگ نہ ہونے کے برابر ہے تو آپ پارشل منفیکچرنگ کر سکتے ہیں چھوٹے یونٹس یہاں پر لگا سکتے ہیں ویلیو ایڈیشن کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو چھوٹا سا سٹارٹ یہاں پر میڈ ان آزربائیجان کر کے آپ یورپ ریشیا اور اس کے بعد پورے سینٹرل ایشیا میں آپ سیل کر سکتے ہیں یعنی تقریباً ستر اسی ممالک کو آپ یہاں پر بیٹھ کر اپنی میڈ ان آزربائیجان پروڈک سیل کر سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا ملک ہے انویسٹرز کے لیے بہت اچھا ملک ہے ایکسپورٹرز کے لیے بہت اچھا ملک ہے منفیکچرر کے لیے تو اگر آپ منفیکچرر ہیں ایکسپورٹر ہیں یا انویسٹر ہیں تو آپ کو آزربائیجان میں ضرور انویسمنٹ کرنی چاہیے اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ فیملی کے ساتھ ایک پرسکون اور اچھی جگہ پہ رہنا چاہتے ہیں جہاں پر امن و امان ہے جہاں پر آپ کو صاف اور ستری بہترین چیزیں اور خالص چیزیں ملتی ہیں جہاں کے لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں آپ کو بھائیوں کی طرح سمجھتے ہیں دوستوں کی طرح سمجھتے ہیں آپ کو غلام نہیں سمجھا جاتا آپ کو ایک پیار دیا تھا اور جو ایک مسلم کنٹری ہے جہاں پر ویلیوز جو ہیں فیملی کی ویلیو ہے عزت شرم حیاء یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور جہاں پر پہاڑ بھی ہیں وادیاں بھی ہیں اور خوبصورت یعنی جنت جیسے نظارے بھی موجود ہیں تو آپ کے لیے آزربائیجان ایک انتہائی خوبصورت اور اچھا ملک ہے میں آدھی دنیا گھوم چکا ہوں پولینڈ جرمنی اس کے بعد لندن اس کے بعد دوبئی اس کے بعد ملیشیا انڈونیشیا ازبکستان ایران ٹرکی بہت سے ممالک لیکن آزربائیجان جو ہے اس کا فوڈ کی کوالٹی اس کا جو لیونگ سٹینڈر ہے اس کی جو آب و ہوا ہے دیکھیں پاکستان میں جو ایوریج لائف سپین ہے پچاس پچونجا اور ساٹ اس سے اوپر نہیں جاتے لوگ وجہ کیا ہے کہ پولیوشن ایر کے اندر بہت زیادہ ہے اور جہاں پہ پولیوشن ہوتی ہے ڈسٹ ہوتا ہے ایر کوالٹی پور ہوتی ہے وہاں پہ لوگ جو ہیں لنگز کی ڈسیززز اور بہت سی ڈسیززز میں مختلا ہو جاتے ہیں اور مختلف بماریوں سے اور پھر کھانوں کے اندر ملاوٹ ہیں آپ کو کوئی خالص گھی نہیں ملتا اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی جتنی بھی آپ کی فوڈ آئٹمز ہیں وہ ساری ملاوٹ سے بری ہوئی ہیں تو آپ کو جب خالص کھانا نہیں ملتا تو آپ کے انٹرنل باڈی سسٹم سارا ڈسٹروئے ہو جاتا ہے آپ چالیس پینٹالیس سال کے بعد بلڈ پریشر دل کی بماریاں اور مختلف بماریوں مختلا ہو کر آپ پچاس پچونجا سال میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ بے شک ہے اس پہ ہم مسلمان بلیو کرتے ہیں لیکن وہ لوگ بھی تو مسلمان ہیں جو ٹرکی میں رہ رہے ہیں جو آزربائی جان میں رہ رہے ہیں اور ان کی عمر نائنٹی یئرز ہے نائنٹی فائیو یئرز ہے اور یہاں پر ایوریج لائف میں نے کہا ایوریج یعنی کم سے کم جو ایوریج لائف ہے وہ پچھتر سے اسی سال ہے ہمارے ہاں پچھتر سے اسی سال ہیوریج لائف ہی نہیں ہے اسی کیا وجہ ہے ایک تو جو پلیوشن ہے صرف چار پرسنٹ جنگلات ہیں اس کے بعد جو ڈسٹ ہے بہت زیادہ ائر کے اندر ہے تو آپ لہور میں یا کسی بھی دوسرے شہر میں رہ رہے ہیں تو آپ کو آکسیجن ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور آپ جب پروپر ریسٹ نہیں کر پاتے آپ کی باڈی جو ہے پروپر ریچارج نہیں ہو پاتی اور اس کو پروپر ریسٹ نہیں ملتا تو آپ کی لائف سپین کام ہوتا جاتا ہے آپ کی زندگی کام ہوتا جاتا ہے اور یہ میڈیکل ریسرچ ہے میں نہیں کہہ رہا آپ اس کو پڑھیں کہ پولیوشن جو ہے یا ائر میں آکسیجن کی جو کم ہونا ہے وہ آپ کی زندگی کو کتنا کام کرتا ہے تو اگر ایسی جگہ پہ آپ ایک دن گزارتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی جو ایوریج لائف ہے اس میں سے کم از کم ایک گھنٹہ تو کم ہو گیا ورنہ چار گھنٹے اور اگر آپ ایک ہفتہ گزارتے ہیں تو ایک دن آپ کا کم ہو جاتا ہے تو اسی ایوریج سے چلتے جلتے آزربائیجان میں کیوں لوگ زیادہ دیر تک زندہ رہتے ہیں وجہ کیا ہوتی ہے یا آپ پاکستان کے پاڑی علاقوں میں آپ چلے جائیں تو پاکستان کے پاڑی علاقوں میں بھی آپ کو ستر، اسی، پچھتر نوے سال تک کے لوگ ایک سو سال تک کے لوگ مل جائیں گے وجہ کیا ہے کہ ان کی خوراک خالص ہے اور وہ ایک اچھے انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں لیکن وہاں پہ بہت سے لوگ ہم جا کے نہیں رہ سکتے شہروں کے وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ سیکیورٹی اور سیفٹی کے میٹرز آ جاتے ہیں تو میں آپ کو سجیست کروں ہا کہ اگر آپ انویسٹر ہیں تو آپ دبائی کی بجائے آزربائی جان کو کنسیڈر کریں اس کے بارے میں ریسرچ کریں اور فردر ڈیٹیل میں سمجھیں اس حوالے سے اگر آپ پراپٹی خریدنا چاہتے ہوں آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری انویسٹر کی ٹیم کو جوائن کر سکتے ہیں ہمارے ڈیفرنٹ پروجیکٹس ہیں جن میں سے یہ آٹھ پروجیکٹ ہیں رینٹل پراپٹی کا ہے ہاؤسٹل کا ہے ٹنل فارمنگ ہے لائف سٹاک فارمنگ ہے ریزارٹ کا ہے اس کے ساتھ ہوتل ہے رینٹے کار کا ہے اور کنسٹرکشن کا ہے تو آپ ایک گاڑی ہمارے ساتھ تھے قرائے پہ ڈال سکتے ہیں دس ہزار ڈالر کی گاڑی ہے تین سو ڈالر ہر مہینے آپ کو قرائے ملے گا کنسٹرکشن بزنس میں ہمارے پارٹنر بننا چاہتے تو دس ہزار ڈالر آپ انویس کریں اور آپ کو سلانہ چالیس پرسنٹ یعنی ہر سال چالیس پرسنٹ آپ کو منافع مر رہا ہے رینٹل پروپرٹی سب سے چھوٹا شیر ہے ایک ہزار ڈالر انویس کر کے آپ ہماری انویسٹر کی ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں ہاؤسٹل بزنس میں آ سکتے ہیں صرف پانچ ہزار ڈالر کا ایک شیر ہے لائف سٹاک فارمنگ میں آ سکتے ہیں ریزارٹ بزنس میں آ سکتے ہیں صرف پانچ ہزار ڈالر کا ایک شیر ہے تو آپ ہمارے ساتھ چھوٹی انویسمنٹ کر کے ہماری انویسٹر ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں ہم ایک ریجسٹرڈ کمپنی ہے پاکستان میں آزربائیجان میں اور یوکے میں اور انشاءاللہ آپ جب ہماری ریجسٹرڈ کمپنی اور ہماری جو انویسٹر ٹیم ہے اس کے میمبر بنیں گے ہمیں قریب سے جانیں گے تو آپ کو بہت زیادہ سیڈسفیکشن بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ فخر بھی ہوگا کیونکہ ایسا پلیٹ فارم ہے جو ریل بیسس پہ کمیٹمنٹ کے ساتھ کام کر رہا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم انویسٹر کی انویسمنٹ کو مینج کرتے ہیں منافع یعنی اثر رقم آپ کی محفوظ ہے جو بھی اس پہ منافع ہوگا سکسٹی پرسنٹ آپ کو ملے گا فورٹی پرسنٹ ایس ایک کمپنی ایسٹ منجمنٹ کی مد میں ہم لیں گے تو ہم انشاءاللہ آپ کے لئے کام کریں گے ہماری ٹیم آپ کے لئے کام کرے گی اگر آپ ہمارے انویسٹر ٹیم کو جوائن کرنا چاہتے ہیں ہمارے کسی بھی پروجیکٹ میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں نیچے دیوئے نمبر پر رابطہ کریں انشاءاللہ ہم آپ کو فردر انفرمیشن بھی دیں گے اور آپ کو گائیڈ بھی کریں گے بہت شکریہ